کش مکش ہے حکایتِ غم بیا کروں میں کہاں سے پہلے ہر ایک ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے آئیے محبتوں کے سفر کی شروعات محبتوں کے سفر کی شروعات اس جذبے کے ساتھ کی جائے کہ ہم محبتوں کے پیغامات کو عام کریں نئی نسلوں کی تربیت بھی آج کی رات ہماری ذمہ داری ہے ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے آگے پڑھنا ہے لیکن افتخار عارف کے چار مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ خواب کی طرح بکھر جانے کو جی چاہتا ہے ایسی تنہائی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے گھر کی بہشت سے لرستا ہوں مگر جانے کیوں شام بھوتی ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے آج کی رات آئیے لکھنوں کے یہ ایک میرپان شاعر سے آج جشن لکھنوں کے اس مشاعرے کا آغاز کیا جائے اور میں دعوت کلام دوں جناب فارو قادل کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مترنم لب و لہجے میں خوبصورت غزل کے ساتھ ہمارے مشاعرے کا آغاز کریں جناب فارو قادم صدر محترم کی اجازت یہ خوبصورت محفل اور ایک ادنا سے طالب علم کی حاضری بغیر کسی مزید تمہید کے براہ راست تازہ ترین غزل کا مطلع آپ کے حصول ملاحظہ فرمائیں صدر محترم کی اجازت کے ساتھ ناندیروں کی طرح ہے نوجالوں کی طرح ناندیروں کی طرح ہے نوجالوں کی طرح دوست لگتے ہیں مجھے پھل جے سوالوں کی طرح مرحظہ فارو قادم کی طرح دوست لگتے ہیں مجھے پھل جے سوالوں کی طرح اور تمام نوجوان دوستوں کی خصوصی توجہ اس شیر پر ملاحظہ فرمائیں کیا ہے کٹ کر کھاتا نہیں چوم کے رکھ دیتا ہوں کٹ کر کھاتا نہیں چوم کے رکھ دیتا ہوں سیب لگتے ہیں مجھے آپ کے گالوں کی طرح سیب لگتے ہیں مجھے آپ کے گالوں کی طرح فارو قادم لکھنو کی زبان و بیان کی نزاکت کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ ان کے اشار کے ساتھ ساتھ ان کے مصروں کے ساتھ ساتھ جن رہے ہیں یہ اس مشاعرے کے لیے اچھی علامت ہے میں آپ کا شکر گدار ہوں یہ ایک اور شیر نمائندگی کے طور پر اس نے دیوار سے تصویر ہٹا دی میری اس نے دیوار سے تصویر ہٹا دی میری نقش پھر بھی تو میرے رہے گئے جالوں کی طرح نقش پھر بھی تو میرے رہے گئے جالوں کی طرح اور حضرات 83 حوالے اور اخبارات کی سرخیاں ہمارے حصے میں صرف جھوٹی تسلیہ ہی آتی ہیں یہ شیر اسی پس منظر میں پوچھتا کوئی نہیں اور نہ کوئی پڑھتا ہے پوچھتا کوئی نہیں اور نہ کوئی پڑھتا ہے ہم ہے اس ملک میں اردو کے رسالوں کی طرح ہم ہے اس ملک میں دوستو معافی چاہوں گا چونکہ جو ابتدائی گفتگو مجھے کرنی تھی وہ میں نہیں کر پایا آج ایک بڑا افسوسناک خبر آپ لوگوں تک بھی پہنچی ہوگی اردو کے تاجدار گیت اور غزل کے تاجدار پدم شریف بیکل اتساہی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے اور ان کے پس باندگانوں کو سبر جبیلتہ فرمائے وہ گیت کے بھی بڑے شاعر تھے غزل کے بھی بڑے شاعر تھے نظم کے بھی بڑے شاعر تھے اور دوہے کے بھی بڑے شاعر تھے وہ شاعر بھی بڑے تھے انسان بھی بڑے تھے اور ہمارے بہت مقدر ملبے کے لوگوں میں شمار تھے آج عدب کا بھی نقصان ہوا ہے اور ہم سب کا بھی نقصان ہوا ہے ہم ان کے عصال سواب کے لیے سب لوگوں سے گزارش کرتے کہ سب لوگ عصال سواب فرمائے اللہ ان کی مغفرت کرے اور آج کا یہ مشاعرہ چونکہ ان کے انتقال کی خبر دوپہر میں آج ملی تھی تو آج کا یہ مشاعرہ محترم پدم شریف بیکل اتساہی صاحب کی یاد میں ہی منعقد کیا جا رہا ہے یہ ان کو خراج عقیدت کے طور پر آج کا مشاعرہ ان سے معنوین کیا جا رہا ہے ان سے منصوب کیا جا رہا ہے اردو اکیڈمی نے آج یہ تیگ کیا ہے کہ ان کا غیر مطبوع کلام اردو اکیڈمی شائع کرے گی اور ان کے ایک شاگرد ہے رضوان رضا رضوان علی ان سے یہ گزارش کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پندرہ دن کے اندر ان کے کلام کو ترتیب دے کر کے اتر پردیش اردو اکیڈمی اس کو شائع کرے گی بارال یہ اعلان بہت ضروری تھا چونکہ اس منزل سے سب کو گزرنا ہے اور بڑے لوگ جب گزر جاتے ہیں ہوئی جاتی ہے کیوں بیتاب منزل ہوئی جاتی ہے کیوں بیتاب منزل مسلسل چل رہا ہوں آ رہا ہوں ہر آدمی اسی طرف روانہ ہے مرنا سب کو پڑتا ہے لیکن کبھی کبھی بڑے لوگ گزر جاتے ہیں جب آسمان سر سے ہٹ جاتا ہے تب زمین کو بہت فکر ہوتی ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ اعلان ابتدا میں ہونا چاہیے تھا لیکن میں اپنے دوست فاروق قادل سے بھی معافی چاہوں گا لیکن یہ اعلان اس دربیان بہت ضروری تھا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ مغفور کی مرموم کی مغفرت فرمائیں اور ہم سب میں ان کے خلوص کے جذبوں کو تقسیم کر دے ملائضہ فرمائیں شیئر پوچھتا کوئی نہیں اور نہ کوئی پڑھتا ہے ہم ہے اس ملک میں اردو کے رسالوں کی طرح اور مختبی محبتوں کے حضور ارشاد آپ پہنچ جائیں گے جہاں تک آپ کو پہنچنا ہے ہم ہے اس ملک میں اردو کے رسالوں کی طرح اب تو اس باغ میں رہنے کے لیے اے فاروق کیا کہنا اب تو اس باغ میں رہنے کے لیے اے فاروق سبر پینا ہے مجھے زہر کے پیالوں کی طرح سبر پینا ہے مجھے زہر کے پیالوں کی طرح بہت شکریہ